اسلام علیکم تو کیسے آپ سے و لوگ امیدہ سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ بغیر گنے کے گنے کا جوس بنانے کا ایسا زبردہ سیمپل اور آسان سا طریقہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں گرمیوں میں پیاس بہت زیادہ لگتی ہے پیاس کو بجانے کے لیے بہت ہی یہ ریفریشنگ ڈرنک ہے جس سے ہم پیئے سکون ملے تھندک محسوس ہو یہ ڈرنک بہت کمال کا ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی آپ نے ہمارے ساتھ جھڑے رہنا ہے کہیں نہیں جانا چلیے جی سفٹا وٹ سے اپنا زبردہ سا ڈرنک بنانا سٹرارٹ کرتے ہیں اس یونیک سیمپل اور آسان سے ڈرنک کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک بال میں لے لیں گے تقریباً ہاف لیٹر کے قریب پانی پانی میں جی سب سے پہلے ایڈ کرنا ہے وان فور ٹی سپون کے قریب نمک آپ لوگ کالا نمک بھی اس کر سکتے ہیں یہ آہ ہاف کپ کے قریب ہمارے پاس ہے یہ شکر آپ لوگ گڑ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو کریں گے جی ہم سب سے پہلے اچھے سے مکس اس کو اچھے سے آپ نے میٹ کر لینا ہے گڑ کو ٹھیک ہے لیں جی دو منٹ نہیں لگے شکر ہماری بہت زبردستی مکس ہو چکی ہوئی ہے اگر گڑ ہوتا تو تھوڑا سا ٹائم لگنا تھا یہ ہمیں ڈرنک جو ہے فٹا فٹ سے بنانا ہے اس لئے ہم نے اس میں شکر ایڈ کی ہے اور اس پوائنٹ پہ اب ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس پودینے کی پتیاں ہیں اور لیمو کے سلائسز ہیں یہ آگئی ہمارے پاس تک ملنگا جو کہ تقریباً ایک چمچ ہم نے بھیگو کے رکھا ہوا تھا اس کو ایک دم ٹھنڈر ٹھار بنان کے لئے اس میں ہم آئس کیوبز ایڈ کریں گے فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں اس کو سرف کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ مہمانوں کو آپ نے اس کو سرف کیسے کرنا ہے مہمان جو ہے نا وہ ریسپی ضرور پوچھ کے جائیں گے آپ اتنا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس تپتی گرمی میں اس زبردستی ڈرنک کو اپنے گھر میں ٹرائے کر سکے تو الحمدللہ گرمی کو بگانے والا تھندہ تھا ریفریشنگ ڈرنک جو ہے وہ بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار جب بھی آپ لوگ باہر سے تھکے ہوئے آئیں تو بنائیے فٹا فٹ سے دو منٹ میں ہی بن کے تیار ہو جاتا ہے ضرور اس ڈرنک کو اپنے گھر میں ٹرائے کریے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے امید ہے آپ کو یہ ڈرنک بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا ویڈیوز کو فرنڈز اور فیملی میمورز کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا میں انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنا ڈیٹ سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے اللہ حافظ